دوستو آج کی ویڈیو لیسن میں آپ کو 33 روز مرہ استعمال ہونے والے انگلیش کے بنیادی فکرات سیکھنے کو ملیں گے اس سبق کے نوٹس آپ ویڈیو کی نیچے دیئے گیا لینک کے ذریعے بہ آسان ہی حاصل کر سکتے ہیں مزید ہماری انگلیش لرننگ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل علم ریری کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن فوری ریسیب ہو جائے تو چلے فرنز ہمارے آج کے ویڈیو لیسن کا آغاز کرتے ہیں دوستو ہمارے پاس سب سے پہلے سینٹنس آ جاتا ہے بحث نہیں کرو انگلیش میں بحث کرنے کو آرگیو کہا جاتا ہے آرگیو تو سینٹنس یوں بنے گا اگر آپ کہنا چاہتے ہیں کہ میرے ساتھ بحث مت کرو تو آپ یہاں پر کہیں گے تو آرگیو کے ساتھ آپ ویڈ می کا اضافہ کر دیں گے تو یہ آپ کے پاس سینٹنس کیا بات جائے گا کہ میرے ساتھ بحث مت کرو آرگیو کا معنی ہوتا ہے بحث کرنا یا کسی کے ساتھ جھگڑا کرنا ٹھیک ہے بحث نہیں کرو چیک کر کے دیکھو جب آپ شاپنگ کرنے جاتے ہیں تو آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اس کو چیک کر کے دیکھیں تو انگلیش میں اس کی ٹرانسلیشن کیا ہوگی try it on یہ میرا ہے it is mine it is mine یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں it is my bag اگر آپ my کا word لگائیں گے تو آگے آپ اس چیز کا نام mention ضرور کریں گے آپ کیا بولیں گے it is my bag it is my mobile لیکن اگر آپ mine کا word لے کے آتے ہیں تو آپ mine کے ساتھ یہ نہیں کہیں گے it is mine house سینٹنس غلط ہو جائے گا ٹھیک ہے it is mine very simple مجھے باہر نکالو get me out get me out get me out of the car مجھے کار سے باہر نکالو تو آگے آپ off the car لگا دیں گے get me out of the car مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ take me with you take me with you مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ آگے move کرتے ہیں کیا واقعی ہے تم ہو is it really you is it really you really کا معنی ہوتا ہے واقعی ٹھیک ہے داڑی رکھ لیں keep the beard keep the beard beard کمانا ہوتا ہے داڑی اگر آپ کسی کو کہنا چاہتے ہیں کہ داڑی رکھ لیں grow your beard یا keep the beard یہ ناقابل فراموش ہے یہ ایسی چیز جس کو آپ بول نہیں سکتے it's indelible it's indelible وہ سیدھا سادھا ہے he is gradualist gradualist ایک ایسا شخص ہوتا ہے جو ہر بات پہ یقین کر لیتا ہے ٹھیک ہے ہر بات پہ یقین کر لینے والے شخص کو سیدھا سادھا کہا جاتا ہے تو انگلیش میں اسے کہا جائے گا gradualist وہ سیدھا سادھا ہے جو میں کہتا ہوں سنو listen to what I say listen to what I say میں آپ کے لئے اجنبی ہوں I am unknown to you اس کو آپ نے noun نہیں بولنا ٹھیک ہے I am unknown to you راز بتا دیں reveal the secret reveal کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو ظاہر کر دینا reveal the secret اس کا مطلب کیا ہے what does it mean what does it mean بیاس نہیں کرو یہ sentence ہمارے پاس repeat ہو گیا ہے اس کو ہم نہیں کریں گے ٹھیک ہے اسی طرح یہ بھی sentence ہمارے پاس repeat ہو گیا آگے move کرتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے what does it mean what does it mean ایک وجہ ہے there is a reason there is a reason آگے بڑھو just move on just move on کتنا افسوسناک کوئی بات آپ کو قابل دکھ لگتی ہے اور آپ کہتے ہیں یہ بہت افسوسناک ہے کتنا افسوسناک آپ اپنے expression کا اظہار کر رہے ہیں تو آپ کہیں گے how pitiable how pitiable میرے قریب نہیں آؤ don't get close to me don't get close to me یہ قابل قدر ہے it's worthwhile it's worthwhile وہ بہت چلاک ہے he is very keen he is very keen کیا آپ کی کوئی عزت نہیں don't you have any respect یہاں پر ہم have covered لگیں گے ٹھیک ہے don't you have any respect کیا آپ کی کوئی عزت نہیں ٹھیک ہے اپنی حقل استعمال کریں use your wits use your wits مجھے آپ کی ہمدردی کی ضرورت ہے i need your sympathy اس کو سمپیتھ نہیں بولنا i need your sympathy ٹھیک ہے وہ فضول خرچ ہے he is a spendthrift he is a spendthrift فضول خرچ کے لیے ہم انگلیش میں ایک اور word بھی use کرتے ہیں extravagant extravagant کا مانا بھی ہوتا ہے فضول خرچ spendthrift یا extravagant اب کیا کیا جائے what to do now what to do now کیا یہ مزقہ خیز ہیں is it funny is it funny all right friends اسے کے ساتھ ہی آج سے ہمارے ویڈیو لیسن یہ بے مکمل ہوا دوستو آج کے لیسن میں میں نے آپ کو 33 عام طور پر استعمال ہونے والے انگلیش کے فکرات سکھائے ہیں مجھے امید ہے کہ یہ فکرات آپ کے بہت زیادہ کام آئیں گے ویڈیو لیسن اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو لائک کریں اپنے فیڈبیک ہمیں ضرور دیجئے گا اگر آپ نے ہمارے چینل علم ریری کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں فرنز آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی نیکس کچھو لیکچر کے ساتھ till then اللہ حافظ